اعوذ باللہ من الشیطان الرغاجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین و سامعین میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل میرے پیارے ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں شابان المعظم کے دوسرے جمعہ المبارک کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر وظیفہ بتانے سے پہلے آئیں آپ اور میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں کیونکہ حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت جمعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ان میں آپ کا وسال ہوا پیارے دوستو آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کسرت سے درود پڑا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے بہترین دنوں میں جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے تو آئیں آپ اور میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا گلدستہ پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پیارے دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ درود پاک نبی پاک کی بارگاہ میں پرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تو پیارے دوستو بات کرتے ہیں شبان المعظم کے دوسرے جمعہ المبارک کے خاص وظیفے کے بارے میں جس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی ہر دلی مراد پوری ہوگی آپ کے جو کام ابھی تک رکوے ہوئے ہیں کسی وجہ سے اللہ کے حکم سے ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی آپ کی زندگی کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے وہ مسئلہ کسی بھی قسم کا ہو رشتے کے متعلق ہو بیماری کے متعلق ہو کاروبار کے متعلق ہو گھر میں خوشحالی کے متعلق ہو کسی دشمن سے جان چھوڑوانے کے متعلق ہو کسی بھی قسم کا آپ کا مسئلہ ہو ضرور مسئلہ حل ہو جائے گا کوئی وظیفہ بدانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پیارے نبی کے دین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹ کے بٹن میں بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بہ آسانی مصول ہو سکے میرے پیارے دوستو آپ نے جو عمل ہے شبان المعظم کے دوسرے جمعہ مبارک کرنا ہے اور آپ اسے جمعہ مبارک کے کسی بھی گھری کر سکتے ہیں کیونکہ جمعہ مبارک میں ایسی گھری بھی موجود ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں تو وہ وقت کب ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن علماء اکرام کا کہنا ہے کہ وہ وقت اثر کی نماز کے بعد آتا ہے تو آپ اپنا کام اپنا عمل جاری رکھئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے حکم سے کوئی بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے تو پیارے دوستو یہ اللہ تعالی کے تین ناموں کا وظیفہ ہے آپ نے اللہ تعالی کے یہ تین نام صرف ایک سو مرتبہ پڑھنے ہیں ایک تسبیح کرنی ہے اس کی انشاءاللہ تعالی آپ اللہ کے حکم سے اپنی ہر حاجت پوری ہوتی دیکھیں گے محسوس کریں گے اور اللہ کے حکم سے آپ اس سے بے حد فائدہ اٹھائیں گے پیارے دوستو اللہ تعالی کے تین نام آپ نے اول آخر ایک مرتبہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھ کے درمیان میں ایک سو مرتبہ ایک تسبیح آپ نے یا رحمان یا رحیم یا حدی یا رحمان